پہلی موڈرن اینوویٹیو سبزیو فروٹ مارکٹ کا پروجیکٹ مریم نواز جلد نئے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گی وزیراعلا پنجاب کی مارکٹ کو ایشیا کی بہترین منڈی بنانے کی ہدایت مارکٹ کو 18 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا صدر مسلمی قنون میاں نواز شریف لاہور سے اسلامباد پہنچ گئے صدر نونلک قومی اسمبلی کا اجلاس میں شرکت کریں گے سابق وزیراعظم آئینی ترامیم کے لئے ووٹ بھی دیں گے مجاویزہ ترامیم کے مطابق ججز کی مدت ملاسمت اور تعداد بڑھائی جائے مریم مورنگ زیب کا وزیراعظم کو معاشر استحقام لانے پر خراج تحسین سیکٹری انفرمیشن نونلی کا کہنا ہے شہباز شریف معاشری توفانوں کا رکھ موڑ رہی ہیں مہنگائی میں کمی کے بعد شرح سود میں بھی چار فیصد مزید کمی درست معاشری پالیسز کا ثبوت ہے سواری سے خود مختاری بائکس سکین کامیابی سے جاری مزید ایک ہزار طلبہ کو الیکٹریک اور بیکٹرول بائکس کے گلیوری کے احکامات جاری کر دیے گئے صوبائی وزیر بلال اکبر خان نے کہا بائکس آسان اقساط پر دی جاری ہیں انکرسٹ کا بوجھ حکومت برداشت کرے گی پیٹرولیم اصنوات کی قیمت میں آج بڑی کمی کا امکان پیٹرولو ڈیزل کی قیمت میں بارہ بارہ روپے کمی متوقع وزارت خزانہ منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرے گی عالمی منڈی میں قیمت میں کمی کے بعد پیٹرولیم اصنوات سستی کی جا رہی ہے مہنگائی کی دوہائی بھی کسی کام نائی روہ ہفتے میں مہنگائی کی شرحہ میں 0.01 فیصد اضافہ ریکارڈ مہنگائی کے مجموعی شرحہ 14.36 فیصد ہو گئی ایک ہفتے میں 15 اشیاء کی قیمت میں اضافہ اور 14 اشیاء کی قیمت میں کمی ہے مہنگائی محافیہ کے خلاف زلین ترزانیہ نے کمرکسلی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی 456 مقامات کی چیکنگ 24 خینتے میں ایک مقدمہ درج اور دو دکاندار گرفتار کروا دیئے 149 خلاف ورسیوں پر 7 لاکھ روپے جرمانہ دو دکانیں بند کروا دی ڈینگی مچھر کے حملوں میں کمی آگئی چوبرز گھنکے میں شہر میں ایک مریض سامنے آیا محکمہ سہت کے مطابق پنجاب ہر میں 35 مریض ریپورٹ ہوئے ایک ہفتے میں ڈینگی ٹیر 219 اور رمہ سال 6666 مریض ریپورٹ ہو چکے جشنے ولادت واسعادت عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری 12 ربیل اول میں ایک روز پاکی شہر میں جگہ جگہ سجاوٹی سامان کے سٹال سچ کے بچے بڑے سب تیاریوں میں مصروف بچوں کا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بھی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا دارالعلم جامیہ نائیمیہ لاہور کے ذریع احتمام سلانہ جشنے عید ملاد النبی کا جلوس آشکان رسول نے جلوس میں بڑی تعداد میں شرکت کی جلوس کی قیادت سرپرستے آلہ جامیہ نائیمیہ ڈاکٹر علامہ راگت نائیمی نے کی ہے سی سی پیو بلال صدی کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس 12 ربیل اول کی تقریبات کے سیکیورٹی انتظامات اور محکمہ پولس کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائز لیا کہا جشنے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے گی ایسے چوئے اسلامپورا کی مبینہ غفلت کونسٹیبل کی شہادت کا باعث بن گئی اسلامپورا میں دو کونسٹیبل بغیر اسلحہ ڈیوٹی پر مامور تھے ڈاکوں کے سامنے آنے پر ڈاکوں نے پولس کو دیکھ کر فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے اسلحہ نہ ہونے پر ایک کونسٹیبل کی شہادت ہوئی سیف سیکیورٹی ورچول سینکر فور چارڈ سیفٹی کا احسن اقدام شہاد باگ سے لاپتہ چار بچوں کو والدین سے ملوا دیا والد کی جانب سے ورچول سینکر فور چارڈ سیفٹی پر بچوں کی گمشدگی کی اطلاع دی گئی تھی بچوں کی باحفاظت واپسی پر والدین نے پولس کا شکریہ ادا کیا کم عمر ڈرائیورز اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر جنرل ہولڈ اپ سی ٹی او کا کم عمر ڈرائیور کی گاڑی موٹر سائیکل کو تھانوں میں بند کرنے کا حکم امارہ اتھر نے کہا لرنر پرمیٹ اور زائد المیاد لائسنس پر گاڑی موٹر سائیکل چلانے پر بھی کاروائی کی جا رہی ہے آئی جی پنجواب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیر کے لیے پرعظم لاہور سمیت مختلف اضلاع کے اہل کاروں کو علاج کے لیے مزید 22 لاکھ روپے جاری کر دیئے آئی جی نے کہا کہ پولس ویلفیر فانڈ سے علاج مالجے میں معاونت میں مزید اضافہ کیا جائے گا باسم نے کروٹ لے لی دن کو سورج کی شوائیں بھی مان پڑ گئیں رات کی اوقات میں تھنڈی ہواوں نے موسم میں تبدیلی کا اشارہ دے دیا محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 کھنٹے کے دوران شہر میں بودھا باندھی کی پیش گئی پنجاب پولیس سپیشل سیل کا ایک اور کامیاب آپریشن قاتل کے مقدمات میں مطلوب دو اشتہاری متحدہ عرب امارات سے گرفتار کیے اشتہاری محمد عمران عرف شیبو نے دو ہزار چھے میں گشنہ والا میں شہری کو گولیاں مار کر قتل کیا تھا ملزم ازکر تھانا صدر عارف والا کو قتل کے مقدمہ میں دو ہزار بیس سے مطلوب تھا ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق رمہ سال بیرون ملک سے گرفتار اشتہاریوں کی تعداد بہتر ہو گئی ہے تو دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے پنجاب میں ملکی پہلی موڈرن اینوویٹیو سبزیو فروٹ مارکٹ کا یہ پروجیکٹ ہے وزیراعلا پنجاب جل موڈرن اینوویٹیو سبزی منڈی کا سنگے بنیاد رکھیں گی مریم نواز نے موڈرن ویجیٹیبل و فروٹ مارکٹ کو اشیا کی بہترین منڈی بنانے کی ہدایت کر دی ہے موڈرن سبزیو فروٹ مارکٹ کو اٹھارہ ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے پاکستان کی پہلی موڈرن اینوویٹیو سبزیو فروٹ مارکٹ تین سو ایکڑ پر بنے گی اسی پر مسجدہ میں تفصیلن اپ ڈیٹ کریں گے وقاس غوری جی وقاس اپ ڈیٹ کیجئے گا جی وزیراعلا پنجاب مریم نواز جلد لاہور میں موڈرن اینویٹیو سبزی و فروٹ مارکٹ کرسنگے بنیاد رکھیں گی اٹھارہ ماہ میں یہ پروجیکٹ جو ہے مکمل کر دیا جائے گا راوی اربن ڈیویرپنٹ ایتھارٹی اور پنجاب ایگری کلچر مارکٹنگ ایگریٹری ایتھارٹی کے باہمی ایم ایو پر دسکت کے بعد منڈی کے قیام کے لیے یہ کام جو ہے شروع کر دیا گیا ہے تین سو اکڑ پر یہ مارکٹ جو ہے بنائی جائے گی جن میں انفرسٹرکچر عالمی میار کا ہوگا اس مارکٹ کی خاص بات یہ ہوگی کہ عام دورکس کے لیے ہر طرف سے رسائی ہوگی جی ٹی روڈ گجرہ والا اور دوہور سیارکوٹ موٹر بے سے ٹرک گاڑیاں برائے رات آ جا سکیں گی جبکہ مارکٹ میں شوٹ ہانے والی سبزیوں کو دوسرا ٹماٹر اور پیاس کے لیے کول سٹوریج بھی بنائے جائیں گے جی شکریہ وقاس تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے مسلم لیگ کی حکومت آتے ہی معاشی اشاری درست سمت جانا شروع ہو جاتے ہیں سینر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا وزیراعظم شہباز شریف کو خراجت حسین مہنگائے میں 38 فیصد سے زار 9.6 فیصد کی تاریخی کمی ہوئی ہے شہرہ سو ساڑھے سترہ فیصد پر واپس آنا درست معاشی پالیسز کی کامیابی کا ثبوت ہے موسیقی